بہت خوب اور کچھ سو رہے تھے کچھ ادھ لیٹے تھے کچھ لیٹے تھے کچھ بیٹھے تھے اور جب ٹائم پاس کے لیے باتیں شروع ہوئی تو سب سے پہلے امریک نے کہا کہ بھائی ہمارے دیش نے بڑی ترقی کی ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارے وہاں بندر بھی سائیکل چلاتے ہیں جیپنیز بولا یہ کوئی ترقی ہے آپ کیوں بے وکوب بناتے ہیں اور ہمارے یہاں ہاتھی کار چلاتے ہیں چائنیز بولا آپ ہم سے بائے پیچھے ہیں نہ بندر نہ ہاتھی ہمارے یہاں ہوت پانی کا جہاز چلاتے ہیں اب ہندوستانی کھڑا ہوا آپ تینوں مل کے کیا بتاتے ہیں ارے ترقی کیا ہوتی ہے ہم بتاتے ہیں ہمارے وہاں گدھے سرکار چلاتے ہیں تو ایسی ادا پہ کہنا ہوگا بہت خوب آئیے بلاتے ہیں ان کو تو ایسی شاندار کمال کی باتیں کرتے ہیں جو آج ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے ساتھ ہیں مرزا پر اتر پردیش کی پونم شیوازتا نمسکرات پونم جی آپ کا سواگت ہے ہمارے کاریکٹرم میں ہم بلاتے ہیں آپ کا ساتھ دینے کے لیے دونگرپور راجستان کے چطرپال شیوازی آپ دونوں کا ساتھ دینے کے لیے ہم ایک بڑے شاندار شاعر کو بلاتے ہیں جبلپور سے ہمارے ساتھ ہے سورج رائے سورج کیسے ہیں سورج سب آپ بڑھیا ایسا بہت بڑھیا ہے بہت خوب بہت خوب ہیں چلیے تو شاعری بھی بہت خوب آپ بھی بہت خوب آپ تینوں تو بہت خوب تو چلیے بہت خوب سورج رائے سورج جو کمال کا کتاب کہتے ہیں بہت بڑے شیر کہتے ہیں نظم ان کی شاندار ہے اور کتاب آپ کی کتاب کا کیا شیر شک ہے دھوان دھوان سورج دھوان دھوان سورج بھئی کیا بات ہے اور چطرپال شیوازی آپ کبھی پستک لکھنے کا ہے پلاننگ بلکل سر اچھا کیا کبھی لکھیں گے تو کیا آپ کا شیر شک ہوگا کتاب شب دو کا شترنج سوچا ایک دم سے سوچنے کی ضرورت نہیں پہلے ایک دم سے شیر شب دو کا شترنج میں تیار ہو گیا ہے تو پوچھو اور میں جواب دوں گا تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ پہلے سی تیہ کر چکے ہیں کہ آپ کی پستک کا نام کیا ہوگا یہ ٹھیک ایسا ہی ہے جیسے آدمی سترہ برس کی عمر میں اپنے بچوں کا نام تیہ کرنے کوئی لوگ ہوتے ہیں پریپکا کو ایسے بلاتے ہیں سنجے کی ماں سنجے کون ہے کبھی کبھی تو ہوگا تو جیون میں جو ہوگا وہ بڑا اچھا ہوگا لیکن ابھی اچھا ہونے والا ہے ہم آپ کو سنوا رہے ہیں سب سے پہلے چھترپال شیوازی دوستو آج اپنی بھارتی اور سنسکرتی وکرتی میں بدل دی جا رہی ہے ہم پاسچتا سنسکرتی کا انداروکران کرتے جا رہے ہیں پیشن کے نام پر آئے دین جو شلیلتا ہمیں دیکھنوں کو ملتی ہے اسی کو آدھار بنا کے بہت خوب کے اس منج سے ایک چھوٹی سی کویت آپ کے باس پہوچانے کے کوشش کرتا ہوں کہ سنو سرجی میں ہوں درجی اپنی مرجی سے جیتا ہوں سنو سرجی میں ہوں درجی اپنی مرجی سے جیتا ہوں مل فیمیل سب کے کپڑے سیتا ہوں لیکن ان کپڑوں سے بھی ایک پرشن کھڑا ہوتا ہے لیکن ان کپڑوں سے بھی ایک پرشن کھڑا ہوتا ہے کہ نئی فیشن کے بلاوج میں گلا کیوں بڑا ہوتا ہے سنو سرجی میں ہوں درجی اپنی مرجی سے جیتا ہوں مل فیمیل سب کے کپڑے سیتا ہوں لیکن ان کپڑوں سے بھی ایک پرشن کھڑا ہوتا ہے کی نئی فیشن کے بلاوچ میں گلہ کیوں بڑا ہوتا ہے ری آجل کی لڑکیاں کپڑوں میں رکھتی کھڑکیاں ری آجل کی لڑکیاں کپڑوں میں رکھتی کھڑکیاں بینہ آستین کا سکین ٹچ چھلٹ سلواتی ہے پھیرت کھولے بدن پہ کھولے کیش لہراتی ہے اور ہوا کی سپیڈ سے موٹر بائک چلاتی ہے تو ایسے میں مجھے خوب لڑی مردانی یعنی جانسی والی رانی لکشمی بائی کی آد آتی ہے ایسے میں مجھے خوب لڑی مردانی یعنی جانسی والی رانی لکشمی بائی کی آد آتی ہے جو رنبومی میں سینہ تان کر اپنے پتر کو پیٹ پر باندھ کر بھارت ماتا کی لاج بچاتی ہے اور دونوں ہاتھوں میں تلوارے تھام کر انگریجوں کے چھکے چھوڑاتی ہے لیکن آدھونک مہلاؤ کی یہ مایا میری سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ میرے پاس وہ ٹی وی سٹائل کے ہی بلاوچ کیوں سلواتی ہے جس میں پیچھے سے پوری پیٹ کھلی کھلی نظر آتی ہے جس میں پیچھے سے پوری پیٹ کھلی کھلی نظر آتی ہے اور ان کو کیسے بتائیں کہ پیٹ دکھانا بھارتیا سانسکرتی کا پتن ہے پیٹ دکھانا بھارتیا سانسکرتی کا پتن ہے یہاں پننا دھائے پدمینی اور جیجا بائی جیسے انمول رتن ہیں جنہوں نے مان مریادہ کے خاتیر سروس و ولیدان کیا ہے اور آنے والی پیڈیو کو یہ گوروشالی ہندوستان دیا ہے لیکن آج کے الٹرامورڈن بالا ہے لیکن آج کے الٹرامورڈن بالا ہے کبھی ہائے کبھی بائے کرتی جائے اور اپنے سینے پر دوپٹے کو نہیں سمبالتی ہے پھر کوئی یاد بھی دلائے تو گھما پھیرا کر ٹالتی ہے کیونکہ کیونکہ اپنی مریادہ کو وہ نہیں پہچانتی ہے اور اس سچائی کو ابھی نہیں جانتی ہے کہ دوپٹہ اور یہ دوپٹہ نہ کیول کوئی وستر ہے بلکہ تمہاری اسمیتہ کا یہ استر ہے شاستر ہے اور یہ دوپٹہ لڑکی کا ابوشن ہے شرنگار ہے اجت ہے آبرو ہے سنسکرتی ہے سنسکار ہے اور یہ دوپٹہ تمہارے سینے پر ایک جنمہ سدھا دیکار ہے یہ دوپٹہ تمہارے سینے پر ایک جنمہ سدھا دیکار ہے اس لئے ماتا ہو بہنو اشلیل کپڑوں کو مت پہنو ورنہ آنے والی پیڈیا تم کو کلنگکیت کہے گی تمہاری بیٹی اوجالے میں بھی بائیبیت رہے گی حوث کا جہر ہوگا قدرت کا کہر ہوگا اور ایسے میں ہر پانچالی کے من کی منشا ٹوٹ جائے گی ارے دنیا کے دربار میں بھارت ماتا کی آبرو لوٹ جائے گی بھارت ماتا کی آبرو بھارت ماتا کیا ساتر پال جیوہا جی یہ کافیتہ جو تھی آپ نے بہت بڑیا سوائی آپ کے اپنے بیچارتے ہیں بہت اچھے پیلت آپ کی تاریہ آپ نے بہت اچھی کافیتہ سوائی اور مجھے پوری امید ہے آپ روکٹ کی طرح دیش پہ کبھی سمبیلون میں چھا جاؤ گے اور باقی ہم بعد میں آگے کیا کریں گے یہ ہم لوٹ کے ہی بتائیں تو ٹھیک رہے گا چلیے آگے رہے ہم بھر سے بہت خوب کی اس محفل میں جہاں کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم شاندار کا بتائیں سنواتے ہیں شیر و شائری ہوتی ہے بڑے کمال کی وئے مسکرہات، حسی مزاک سب کچھ ہوتا ہے اور اس میں ہم 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 ہماری آنچلک بھاشا کو نہیں بھولتے ہیں ہماری اپنی بھاشا بھوچپوری اور اس بھوچپوری بیار میں آج ہمارے ساتھ ایک بہت میٹھی مدھر گیتکار ہے پونرم شیوہستف جو جتنا اچھا لکھتی ہیں اتنا ہی اچھا سناتی بھی ہیں بہت کمال ہے ان کا تو ان کا کمال اب سارے دیش کو دکھاتے ہیں ایک ساتھ پونرم شیوہستف جی جو مرزا پور جامان بہت خوب کے سبی درسکوں کو پرنام کرتی ہوں سیلیس جی کو بھی پرنام کرتی ہوں چھار پنگتیاں آپ کے بیچ میں رکھتی ہوں سنیے گا آگلا گیت کچھ پل حق بے کری پھول کونوں رہی پر مہک بے کری جب لگی چھوٹ باتیاں کے توھرے سنا شیسا اسی کر جوا چٹک بے کری چٹک بے کری آئیے سیدھے سیدھے چھوڑتی ہوں آپ سب کو سجلی سے جریہ پہ پھول پھول وریہ پہ سجلی سے جریہ پہ پھول پھول وریہ پہ جب ہی نیگہ ہو گئی پھول رہی پھول مہین پھول لکھول بہل اچھے مہین پھول مہین پھول ہای آوے دکھو آیا تھا ہو گئی کیا باز ہے دکھو آیا تھا ہو گئی پیا تو ری چاہ ہو گئی کیا باز ہے بہت سوڑا تنہی ہر کسا دھوری پریتام پردیش دوری نیہر کسا دھوری پریتام پردیش دوری اٹھو پیا موسیقی پریتام پردیش دوری پردیش دوری باشر پریتام پریتام سنیے گا پردیش دوری پریتام 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 تکا ہی ہمرا سی ڈا ہو گئی تکا ہی ہمرا سی ڈا ہو گئی پیا توری چاہ ہو گئی ہاں پیا توری چاہ ہو گئی سجلی سے جری آپے پھول پھول وری آپے جب ہی نگاہ ہو گئی بہت چاہ پیا توری چاہ hoch گئی ہائے 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 رے پیا توری چاہ ہو گئی ہائے 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 رے پیا توری چاہ ہو گئی کیا ہر احسان اچھا لی for но کئی وار جب آ نہیں ہے ہے تو سنا یہ طرح ہائے 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 رے بیا توری چاہو تب تک آپ ایک کام کیجئے بی بی سے کہیے کہ بابی جی ماف کرے گا بابی جی سے کہیے کہ وہ کسی کو کہے کہ چائے بنا ہے پھر دولوں بیٹھ کے ساتھ بھیجئے پھر کہتے ہیں بہت خوب آگے ہم پھر سے بھائی آپ کی محبتوں سے ہم اس قدر بدے ہوئے ہیں کہ جاتے بھی کہاں میں تیرا گھر چھوڑ کے کہیں جاؤں کیسے یہ گھر میں گھومتے ہو چوہے کہتے ہیں محبت والی بات نہیں جن گھروں میں زیادہ دوڑتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کہاں جاؤں بھائی ہمیں تو یہی رہنا ہے لیکن دیکھیں یہ بات الگ ہے ہمیں تو آپ کی محبتوں سے اس قدر اس قدر اس قدر محبتوں سے جو کچھ ملا ہے دیکھیں ایک تو ملتی ہے محبت اور محبت اس سے جو کچھ ملتا ہے وہ کمال کا ہوتا ہے عام آدمی کو نہیں پتا ہوتا محبتوں سے ملتی ہے شاعری جسے آدمی کو محبت ہو جاتی ہے وہ شاعر ہو جاتا ہے جن کداد دیکھیں جی ارشاد کہ وفا دیکھیں گے تیری اور تیری سچائی دیکھیں گے اہا کہ وفا دیکھیں گے تیری اور تیری سچائی دیکھیں گے غلط فہمی میں ہے تو سب تیری اچھائی دیکھیں گے کہ وفا دیکھیں گے تیری اور تیری سچائی دیکھیں گے غلط فہمی میں ہے تو سب تیری اچھائی دیکھیں گے اور بھلے پیروں کے نیچے زر ہو لاشے ہو یا کاندھے ہو یہاں تو دیکھنے والے تیری اوچائی دیکھیں گے ہلے پیروں کے نیچے زر ہو لاشیں ہو یا کاندھیں ہوں یہاں تو دیکھنے والے تیری اوچائی دیکھیں گے اور یہ چار میں سے دیکھیں شہلش بھائی ہمیں ہمارے ماباب نے ان کو ان کے ماباب نے اور آدھی ان آدھی کال سے ایک بات چلی آ رہی ہے کہ اگر آپ کسی کا بھلا کریں تو احسان نہ جتائیں نیکی کر کوئے میں ڈال لیکن میں ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں اور اگر آپ کو میری بات سٹیک لگتی ہے تو وہ اس بات کو بالکل چھوڑ دیں آج سے میری بات کہنا شروع کریں میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کسی پہ احسان کریں تو کیل ٹھوکنے کے انداز میں احسان جتائیں لیکن کیوں جتائیں دیکھیں اگر بات اچھی لگے آپ کو کہ سہارا دے کسی کو وقت کی سیڑھی چڑھا دینا سہارا دے کسی کو وقت کی سیڑھی چڑھا دینا کسی انپڑ کو یوں ہی پاٹھ الفت کا پڑھا دینا اور مدد میں نے تمہاری کی تو یہ احسان ہے تم پر کبھی تم بھی یہی کر کے اسے آگے بڑھا دینا بہت اچھا نیکی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ اسے کوئے میں ڈالیں اس کی زنجیر بننا چاہیے مدد میں نے تمہاری کی تو یہ احسان ہے تم پر کبھی تم بھی یہی کر کے اسے آگے بڑھا دینا اور یہ چار مسرے دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا چیز نہیں ہونی چاہیے کہ واجب ہے کہ پڑھ جائے کبھی آن بھولنا واجب ہے کہ پڑ جائے کبھی آن بھولنا یا آئینے میں خود ہی کی پہچان بھولنا اور رب کو بھی بھول جاؤ تو ہے کابلِ معاف لیکن کبھی کسی کا نہ احسان بھولنا اور یہ چار پنگتیاں بھی دیکھیں کہ دنیا کی سب سے بڑی تکلیف کیا ہوتی ہے کہ وہ لمحہ جب کسی سے سنسار چھوٹتا ہے وہ لمحہ جب کسی سے سنسار چھوٹتا ہے بھگوان یا مقدر یا وقت روٹتا ہے تکلیف تو دیتا ہے پر اتنی نہیں دیتا جتنی کہ جب کسی کا وشواس ٹوٹتا ہے تکلیف تو دیتا ہے پر اتنی نہیں دیتا جتنی کہ جب کسی کا وشواس ٹوٹتا ہے اور دیکھیں کہ پھٹے سوکھے سسکتے ہونٹوں کی مسکان بن جانا پھٹے سوکھے سسکتے ہونٹوں کی مسکان بن جانا بھلے ٹوٹا ہو گھر کے آئینے کا مان بن جانا اور فرشتہ جب بھی بننا چاہوگے بن جاؤگے بھائی مگر موقع ملے تو پل بھر کو انسان بن جانا فرشتہ جب بھی بننا چاہوگے بن جاؤگے بھائی مگر موقع ملے تو پل بھر کو انسان بن جانا اور آخری چار مصرے مزائیہ لہجے میں ایک بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ لفاظی کا کوئی بھی سابن ہو کردار نہیں دھوتا کیا بھائی بہت بڑے ہمیں صرف بہت اچھی بات ہے لفاظی کا کوئی بھی سابن ہو کردار نہیں دھوتا جھوٹ فریب کا کوئی گدھا عزت کا بوجھ نہیں دھوتا کہ لفاظی کا کوئی بھی سابن ہو کردار نہیں دھوتا جھوٹ فریب کا کوئی گدھا عزت کا بوجھ نہیں دھوتا اور اجلے اجلے کپڑے پہنے کالے دل والو سن لو پونچھ کاٹھنے سے ہی کتہ ڈابر مین نہیں ہوتا بھائی صحیح بات ہے ڈابر مین نہیں ہوتا جب آپ اتنا بڑیا سناتے ہیں کہ لوگ اپنی کلم اٹھا لیتے ہیں خود تو ہمیں خط لکھتے ہیں کمیتہ لکھنا بھی شروع کر دیتے ہیں آج ایک ایسا ہی خط میرے پاس ہے جو پڑھنا چاہتا ہوں نارملی یہ ای میل ہے لوگ ای میل کرتے ہیں اس آئی ڈی پہ تو یہ ای میل میں پہنگ لیتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ شہلیش جی سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کے چینل کو ہاردک بڑھائیہ دیتا ہوں کہ جس ہمیں دیش کے سبھی چینل اپنے کارکراموں میں آدھنکتہ کے نام پر اشلیلتہ کلیش تتہہ آپرادھک پرورتیوں کا برچڑ کے پردرشن کر رہے ہیں اس سمیں میں آپ لوگوں نے بھارتیہ سنسکتی ساہت ایم سشتہچار کو پنر جیون دینے کا جو بیڑا اٹھایا ہے وہ نشت روپ سے ایک سہاسک وسرانیہ کارے ہیں جس کے لئے آپ سبھی پرشن ساتھ عطا بڑھائی کے بات رہے ہیں اور ہماری ڈھیروں شبکامنا آپ کو سمجھ پہ تھے کہ آپ اور آپ کا کارکرام ایسے ہی پھلتا پھولتا رہے اور آپ سماج کو اورجہ پردان کرتے ہیں آپ کا کارکرام آج کے پرویش میں ایک پریڑا سروت بن کے آیا ہے بھائی بہت بڑیا بہت بڑیا منیش شیواستر جی بہت اچھا آپ نے لکھا ہے اللہ کرے ایشور کرے آپ اسی طرح لکھتے رہیں آپ کا بھوشش بڑا اوجول ہے ایسا میں دیکھ رہا ہوں اور ہمارا بھوشش بڑا اوجول ہے ایسا میں جانتا ہوں کہ جس طرح ہے کہ لوگ آپ ہمارے ساتھ ہیں جب اتنے اچھے لوگ وہاں ہوں گے تو یہاں ہمیشہ سورج نکلتے رہیں گے آفتاب آتے رہیں گے سناتے رہیں گے اور آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے ایک سر میں کہتے رہیں گے بہت خود